فرمائے یا ایوہا النبی قل لی ازواجک قل لی ازواجک انکلتن تردل حیات الدنیا وزیلتہ فتح لیلہ امتع کنن و اسریح کنن سروح جمیلہ ہر بندے نے اپنا اپنا گھر سمبالا گھنڈائے ہر بندے لو دنیا دے اندر رہنواستے اپنے جلاب پیڑ دی فکر پیون دیئے مگر میرے نبی جی دا گھرانا اینج دائے کہ جی دے اندر کئی کئی ڈانگ چلے آگی نہیں بڑیا گر دی میرے نبی علیہ السلام دا گھرانا اینج دائے کہ میرے نبی اپنے گھر اندر کئی کئی دے آڑے جلاب آٹا گنیا نہ ویک دے میرے نبی دے گھر اندر آٹا دانا موجود نہ گھنڈائے میرے نبی جی دیاں بیویاں امہ غات المؤمنین میریاں تیریاں ماں آئے ایک دیار ارز گردیاں نے اللہ دے رسول مال مطا آندائے مال غنیمت آندائے اللہ دے رسول دو چار ڈانگ دا ساڑے گھر اندر اللہ اللہ دو چار مہینے آدھا راشن ساڑے گھر اندر میرے نبی ہارواری فرما جھڑ دے میرے یو بیوی یو جن لاتے بارے اللہ دا قرآن میں بولیاں بول دے یا نیسا اللہ فرما دے میرے نبی دیو بیوی یو تو سیاں عاما اور تھاں تراتے نہیں ہو تو آنو تے اللہ نے تمام تر دنیا دیا اور تانا لو آلا فضیلت و آلا بڑھایا ہے اللہ اللہ نیرے پاک محمد دیاں بیویاں جدوئے میں مال غنیمت ویچھو چار پانچ مہینے آدھے راشن را مطالبہ کر دیاں نے نیرے نبی فرما دے اے میری یو پیاری یو بیوی یو ہون تے مال مک گیا ہے جیڑے زیادہ سمال دے حق دار جنہ نے اپنیاں جانا ہتھیلی ترک کے جنگ دے اندر میدان جنگ اندر جا کر کے میں اللہ اللہ ہے اللہ تے او دے رسول دی خاطر تلواراں چلایاں نے نائے جنہ نے اللہ تے او دے رسول دی خاطر اپنی جان دی پروانہ کی تھی اے میدان جنگ اندر اپنیاں جانا نو ختھیلیاں تے لے کر کے اللہ اللہ کو فاردے سامنے آگئے اللہ دل ابھی فرما دے لے زیادہ حق میرے ان سے آباد آئے جیڑے شہی دو چکے نے اولادے گھر والے آنوے سمال دی زیادہ ضرورتے اللہ اللہ ہے ہونتے سارے دا سارا مال تقسیم ہو چکے آئے ہونتے مالے غنیمت ویچوں کو جنہی نہیں باقی رہ آئے پہلے دستے پہلے شاید دو چار ڈانگ دا غوئی جاندہ آئے مگر ہون کو جنہی بچے آئے نیرے لبی جی دیاں بیویاں نے جدو زیادہ سرار کیتا ہے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہونے جناب زیادہ سرار گردیاں نے ہونے جناب خامد اور بیوی دے درمیان آن بن ہوئی جایا کر دیئے ایوی تے جناب دنیا تیرے دینے نال اگر این لا دے درمیان میرے لبی دے درمیان اسواج متحرات دے درمیان آن بن نہ خوئے میرے دو آڈے واس تے نمونہ کی میں بن گیاں اللہ اللہ یعنی آن بن خوئے آن بن دے بعد سلو کی میں خوڑیئے اگر این دے آن بن نہ خوئے تے اللہ دے رسول دے گھرانے توں اسی مسلمان کی میں اسوائے حسنہ لے ساگدے آئے چنگا نمونہ او دو ہی ملے گا ہے جدو اللہ دے رسول دے گھر اندر ایوی تناب پریٹیکل اللہ تعالیٰ اونج دے اسواب بنا کر کے بکھا دے وے اللہ دسنا چاہ دے لے مسلمانوں اے تو آٹا نبی ہے اے دے گھر اندر بیان بن ہو جایا کر دیئے خامد اور بیوی دے درمیان کسے نہ کسے گلواتے ایوی تناب کوئی نہ کوئی گلواتے چھڑ جایا کر دیئے براہس ہو جایا کر دیئے مگر جدو آن بن ہو جاوے تیہویں جلاب ہے اپنے گھرانیاں نو برباد نہیں کر لینا ہے اپنے گھرانیاں نو جلاب ہے تباہو برباد کر کے جلاب ہے اپنے بچیاں نو رڑن واسطے نہیں چھڑ دینا ہے اللہ اللہ بلکہ او دا اسواب او دے اسواب کیوں نے چاہی دینے اللہ اللہ نیرے نبی فرما دے لے او میری ازواج آج تو ایک مہینے تک میں گھر اندر قیام نہیں کر آنگا ہے میں گھر اندر نیام آنگا ہے اللہ اللہ میرے نبی جیے میں جلاب ہے اللہ کو اکبر علیدہ رہ لگ گئے میرے نبی نے گوشہ نشینی اختیار کر لئی اور پیارے معروب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جلاب ہے پریشان پریشان لگ گئے پیارے عمر نو پتا چلیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تک خبر پہنچیا کہ جلاب میرے نبی جی اپنیا بیویاں لال خفاہ نے ناراض ہو چکے نے میرے معروب پیغمبر دے در اقدست سیدنا پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف لے آئے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو حضور دے کول آنے دی اجازت طلب کر دینے مگر میرے نبی جی اندر آنے دی اجازت نہیں دینے اللہ اللہ پیارے عمر پریشان پریشان جھنجلائے جھنجلائے پھر رہنے حضرت عمر نوے ہے کہ جلاب کدر حضور نے اپنیا بیویاں لوں تلاقی نہ دے چھوڑی ہوئے میرے نبی جی دے گھار اندر سیدہ حفظہ بلت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوما بھی موجود نے سیدہ حفظہ جلاب عمر دی بیٹی میرے نبی جی دی بیوی اے نا اس سے کر کے زیادہ فکر لائے قویہ پیارے عمر زیادہ پریشان پریشان لگر آئے پیارے عمر نے جلاب زیادہ اسرار کی تا میرے نبی جی نے اندر انہیں دی اجازت فرمائیے پیارے عمر اندر دشریف لے آئے ویکھ آو حضور دے اس عجر مبارک اندر ایک کو چٹائی موجود ہے پانی پیونو آستے کو بردن موجود ہے اور اس تو زیادہ اس کمرے اندر کچھ موجود نہیں ہے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھو حضور دے تربیت یافتہ کوئی بندہ پریشان ہوئے او دن آل آ کر کے جلاب ہے خواہو کھانیوں لگ جائی دا ہے او دن آل جلاب ہے اللہ کو اکبر اتنے گرم مزاج دن آل گالن نہ کرو کہ گل ہور زیادہ بگڑ جائے پیارے عمر رضی اللہ کو تعالیٰ انہوں نے اللہ اللہ ویکیا پیارے عمر فرما دینے عرض کر دینے اللہ دے رسول توسی جلاب اپنیاں بیویاں لال نرازو مدینے دی فضائی کو جس طرح دیئے انسار دیاں اور تاپنے خامدان دے سامنے بڑا زیادہ بولیا کر دیاں نے اینا تو جلاب ساڑیاں بیویاں جدو مکہ مکرمہ اندر ہویا کر دیاں سن او دو اینا دی تربیت بہت اچھی مگر جدو انسار دے کولائیاں نے یہ صحیح بخاری دے الفاظ نے پیارے عمر رضی اللہ کو تعالیٰ انہوں فرما عرض کر دینے حضور جدو دیاں انسار دیاں بیویاں لوسا دیاں بیویاں نے ویکے آئے یہ اپنے خامدان دے نال اچھی آواز اندر بول لیں دیاں نے او نہ تو غلط تربیت لے کر گینج کر دیاں نے انہیں ایک دن میں ہی اپنی بیوی دے نال کسے غلطے بار سے شروع کر دیتی ہے کسے غلطے ڈانٹے آئے میری بیوی دھناب آوکھی ہو کر کے بولیے اللہ اللہ پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد مسکرہ پہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر جلالی طبیعت مالک نے پیارے عمر رضی اللہ تعالی نے حضرت عمر دیاں گوئیوں نہ دی بیوی ویر پہندیے اللہ اللہ اس کر کے جناب پیارے محبوب پیغمبر مسکرہ پہندے حضور دے سامنے حضرت عمر نے ایک دو بات آئیں جدیاں کی دیاں کہ میرے نبی جی مسکرہ پہند حضور دی پریشانی کو جو ختم ہو جائے اس سے بعد پیارے عمر رضی اللہ تعالی نے حضور اب میں لو پتا چلے آئے کہ تو سی جناب اپنیاں بیویاں دے نال ناراض ہو اللہ اللہ کدھرے طلاق دینی دے چھوڑی میرے نبی فرما دینے نہیں نہیں عمر نہیں انجدی کوئی بات نہیں ہے پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر عرض کر دینے اللہ دے رسول ان لانو کج دنیا دا مال دے چھوڑو تو آڈے کلو مالے مطا چھاں دی آنے تو آڈے کلو دنیا دا روپیہ پیسہ روٹی دانا اٹا دانا چھاں دی آنے انہاں نو چنگی ترہ مال دے کر کے انہاں نو سائر دے کر دے وو انہاں نو تلا دے دے وو اللہ تو انہو حور بیویاں دا فرما دے گا اللہ کو ایک بن لاللہ پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو مشورہ دے دینے پیارے عمر دا مشورہ زمین تے سنیا اللہ نے آسمان پار عرش بری تے قرآن بنا چھڑیا حضرت عمر نے جو مشورہ دیتا ہے انہاں گلانو اللہ نے اپنا قرآن بنایا جو میں خط میں اندر آج تلاوت کی تھی اللہ دا قرآن بولیا اللہ فرما دینے یا ایوہاں نبی قل یزواج کا انکل تنت ریدل الحیات الدنیا وزیلتہ ہے یہ میرے پاک پیغمبر یہ میرے نبیان دے سردار پیغمبر یہ میرے لادلے اور چھتے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنوڑے تد دنیا وزیلتہ ہے اگر ہو دنیا چاندیا نے اگر ہو دنیا دی زینت نو پسند کر دیا نے اگر ہو جناب زیادہ مال لے کر کے دنیا تے عرائش دی زندگی بسر کرنا چاہ دیا نے اللہ 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 تو فرما دینے فتحہ لیلہ فتحہ لیلہ میرے پاک پیغمبر انہوں نے بلالا امت تیع کننہ وا اسرح کننہ سروح جمیلہ اگر ہو دنیا دا مال پسند کر دیا نے زیب و زینت کرنا چاہ دیا نے انہوں نے بلالا انہوں نے دنیا دا مال مطا دے دے ہو اور جناب انہوں نے اپنے توفر کر دے ہو نالی دوسرا اپشن فرمایا ہوئے اگر اللہ تے او دے رسول نو پسند کر دیا نے اگر اللہ تے او دے رسول نو اے میں جناب راضی رکھنا چاہ دیا نے و دا او الاخیرہ دنیا نو چھڑ کے آخرت دے گھر دے فگر کر دیا نے اگر آخرت والا گھر سمارنا چاہ دیا نے اے میرے پاک بغمبر پھر اونا نو آگ چھوڑو فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ کُلَّ عَجْرًا عَظِيمًا اللہ نے انجدیاں نیک اور کار بیبیاں واسطے نیک بیویاں واسطے نیک اور دھا واسطے اللہ نے عجرِ عظیم تیار کر رکھے اے تو ایک مسئلہ ثابت ہویا اگر دنیا تے تو آٹیان بنخو رہی ہے میاں بیوی دے درمیان جناب اللہ اللہ گھر واسط نہیں رہا ہے میاں بیوی دے درمیان اینے جناب اور روزی لڑائی جھگڑیوں دے رہن دینے تیارِ محبوب پہ غمبر دیان بن ازواجِ متقرات دینال جو آن بنخوئی یہ تو سبق ملے آئے اگر آن بن ہوئے تے مارنا کٹنا نہیں ہے آن بن ہوئے تے جناب ہے اللہ اللہ ان لانو جناب ہے اللہ کو اکبر دھمکیاں نہیں دینی آئے بلکہ بڑے پیار دینال بڑے حسن سلوک دینال اونا دینال پیشا ملائے اونا نو سمجھا ملائے اگر سمجھان اگر تے سمجھان تے چنگی بات ہے اگر نہ سمجھان پھر اونا نو جناب ہے اونا دے جو کپڑے نے اللہ اللہ چونہ کھڑ مال ہے اوہ نئی کھو لینا بلکہ اللہ دا قرآن دست دائے اونا نو کچھ اور مال دے کر کے چنگے طریقے دینال چھاڑ دینا چھاڑی دائے اللہ اللہ دنیا تے عزا نہیں دینی دنیا تے تکلیف نہیں دینی نیرے معروف پیغمبر نے یہ بات اللہ دا قرآن جا کر کے سب تو پہلے میری تیری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا نو سنایا ہے سجیدہ منا جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا قرآن سن دیا نے اور عرض کر دیا نے اللہ دے رسول جو اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے وہ دیتے گل میں بعد اندر کرنیا ہے وہ دیتے میں اپنی بات بعد اندر رکھ دیا ہے پہلے اللہ دے رسول اے دس سو کہ آج انتی دیں گزرے نے تسی ایک مہینے دا کر کے گئے سو تی دن پورے نے کر گیا ہے میرے نبی علیہ السلام دے بارے اللہ اللہ سیدہ منا جان عائشہ رضی اللہ نے غزور تسی ایک مہینے دا قیام ساڑے توالیت کی اختیار کرنڈ آکھیا ہے مگر ایک مہینہ پورا نے کر کے آئے ہو تسی انتیاں دن آبادی آگئے ہو اللہ اللہ سیدہ منا جان عائشہ نے یہ میں جناب کوئی کلندر نہیں ویکھیا کوئی جناب اللہ اللہ موبائل تے جنتری نہیں ویکھئے بلکہ امہ جان عائشہ نے اپنے شہر دی یہ میں غیر موجود گینوں یہ میں جناب اپنے شہر دی ایلیت گینوں اپنے شہر دی جدائی لوں انگلیاں دے پوریاں تے گن گن کے دن گزار جھڑے سیدہ منا جان عائشہ لوں پتہے آجوں لتی دیں پورے ہوئے لیں اللہ اللہ میرے نبی جی دیا جدائی والیاں گھڑیاں سیدہ منا جان عائشہ شمار کر رہیاں نے اللہ اکبر اللہ اللہ سیدہ منا جان عائشہ رضی اللہ تعلانا لوں میرے نبی فرما دینے میری پیاری عائشہ ویسے تھے یہ جناب جو اللہ اکبر چان والے مہینے ہویا کر دینے عربی مہینے قدی انتیاں دے آڑے آن دے قدی تی دے آڑے آن دے مغینہ انتی دے آڑے آن دا جو میں گزار کر گیا جھو گیا ہے اللہ اللہ میرے نبی فرما دینے عائشہ ہے یہ جا کر کے اپنی ابو نال مشورہ کر لے اپنی امی دے نال مشورہ کر لے اگر تے میرے نال رانائے تے دنیا دا مطالبہ نہیں اگر میرے نال علیت کی اختیار کرنی ہے میرے نالوں تے پھر تو انو معلومت آ دے کر کے سائر دے کر دیتا جائے گا ہے اللہ دے نبی نو سیدہ مجانہ شارز کر دیانے وے کھو آن بان ہوئی ضرور ایمیں جناب لڑائی تے جھگڑا ہے یہ تے تکنے کے ہاتھا پائی صرف ایک موقف سمجھانا مقصود ہویا کر رہے اگر شارنو موقف سمجھ نہ آوے بیوی نو چاہی دے او سمجھاوے اگر بیوی نو سمجھ نہ آوے شارنو چاہی دے او سمجھاوے اگر سمجھ پھر بھی نہ آوے پھر وڈے رے کادے واس دے وڈے یا کھوڑو فیصلہ کروانا چاہی دے اور قرآن و سنن دے مطابق ہے اللہ دے نبی نے جدو قرآن سنایا ہے سگی دام نا جانا ہے شاردی اللہ تعالی نارز گردیاں نے حضور لڑائی مک گئی جھگڑا مک گیا ہے کیوں جو اللہ اوپ وکیل صفائی بڑ گیا ہے اللہ نے فیصلہ پرمایا ہے میں بھی اونا اور تاندر سمار اونا چانیاں جنہ دے بارے اللہ دے قرآن بولیا فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّلِلْ مُحُسِنَاتِ مِنْ کُنَّ عَجْرًا عَظِيمًا جنہ نواللہ نے عجر عظیمتا فرمائے میں اونا اندر شمار اونا چانیاں اللہ کو اکبان اللہ ایسے تنہ باقی ازواد متخرات وی راضی ہو گئیاں پھر میرے ویر سمجھ میرے نبی شہر شہر بے مثال میرے نبی دیاں بیویاں بینیاں بے مثال مضمون اجے ہونے شروع ہو رہے تھے ٹائم تو آڈا آخر تھے پہنچ گیا اللہ اکبر اللہ اے تے اجے میں قرآن دیا آیت تھا تھا جو پس یہ منظر میں صرف اور صرف وہی سنایا ہے اللہ اکبر اللہ چلو دو چار بات اور کر لیں دیا جتے تاک بات پر چلی گئی اللہ اکبر اللہ تعالیٰ قبول و منظر فرمائے میرے اور دو آڑے پیارے محبوب بغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی جی دی غم خار بیوی غم گسار بیوی سیدہ خدیدہ ارتن کو برائے رضی اللہ تعالیٰ نہ آئے رضی اللہ تعالیٰ نہ آئے سیدہ خدیجہ دنال میرے نبی جی دانے کا خوئے پہلا نکا سیدہ خدیجہ دنال خوئے میرے نبی جی دیں اللہ نے سیدہ خدیجہ دے بچھوں چار دیاں تعالیٰ فرمائیاں سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ امہ گلسوں میں سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ کے علیہ اجمعین اور میرے نبی جی اللہ نے دو بیٹے آتا فرمائے ایک قاسم ایک تیبر تاہرے نامی چھو ایک نامی اور ایک لقب اللہ اللہ میرے نبی علیہ السلام اللہ نے دو بیٹے آتا فرمائے سیدہ خدیجہ دے بچھوں اور میرے نبی جی دنال سیدہ خدیجہ تلکھو برائے زندگی دے ایام بسر کر رہیانے اللہ اللہ غار حرام میرے نبی جی نہ مشرقین مکہ توکتا کر کے غار حرام در چلے جایا کر دے سیدہ خدیجہ کچھ جناب ستو بن کر کے دے دیں دیا نال خجوراں دے دیں دیا اللہ اللہ میرے نبی علیہ السلام ستو پی لندے خجوراں کھا لندے اور غار حرام در اپنے اللہ دیبادت در مشہول رہا کر دے میرے معروف پیغمبر ایک دنے میں غار حرام درنے حضور علیہ السلام تے اینے جناب جبریل امین تشریف لے آئے اللہ دیوہی لے کر آسمانہ تو آئین سیدنا جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم تے اینے جناب وحی لے کر آئین تینواری دبوچی آئے اور عرز کی تا اقراء یا محمد سنے محمد پڑھو نہ پڑھو میرے نبی جی نے نہ پڑھیا حضرت جبریل نے چھڑیا نیرے نبی جی نے پڑھنا شروع فرمایا اقراء بسم ربک اللہ خلق خلق الانسان من علق اقراء وربک اللہ کرم اللہ دی علم بالقلم نیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے پہلی وحی تو فارغ ہو کر کے اپنے گھری تشریف لے گئے گبر آئے گبر آئے پریشان پریشان میرے نبی کیوں جو قدید دا واقعہ پیش نہیں آیا قدید میں کسے دا بوچ یا نہیں قدید جناب میں کسے نے پڑھن دا نہیں آکھ میرے نبی علیہ سلام انہیں گبر آئے گبر آئے اپنے گر اندر تشریف لے گئے سیدہ خدیجہ نوارز فرما دینے میرے نبی فرما دینے سیدہ خدیجہ زم نیلونی دثیرونی زم نیلونی دثیرونی اے میری خدیجہ میرے تے کمبل پوا میرے تے چادر اڑا انہی خشی تو علیہ نفسی مینو میری جان دا خطرہ لائک مینو میری جان دا خطرہ محسوس ہو رہے مینو میری جان اے میرے جنابت جان دی نظر آ رہیے میرے تے کمبل پوا میرے تے چادر اڑا اللہ اکبر اللہ اللہ تو زیاد ہوگے مسلمان خاند اور بیوی دے اندر اے واقعہ کس طرح بیان ہو رہے نیتے بات دس نہ جان آج دائے مسلمان شہر گبر آ کر کے اپنے گھر اندر کمکار تو تھکیا غار دنیا دیا لانجیا تو تھکیا غار دنیا دیا اندر اللہ اکبر لوگ آ دیا گلا سور آ دل سن سن آ کے شام میرے گھر اندر پہنچ دائے تے جناب اگر بیوی اند دی نہ ہو جن میرے نبی جن اللہ نے سید آخ دی جاتا فرمائیا کہ جناب دنیا دی کو ٹینشن ہو دنیا دی کو پریشانی ہو پریشانی لوگ وندن والی اگر بیوی نہ ہو پھر المر آت سال آج میں تمید بنی اگر نیک بیوی گھر اندر گھر بربا دی باہر پانے جتنی مرضی پریشانی ہوئے گھر دا سوچ کر کے کہ میں پریشان جا آگا ہے گھر دے اندر رہ کر کے اللہ اللہ اور پریشانی آئے گی پھر بندہ سوچ دے میں باہر ہی رہ لہا باہر لوگ آت دیا کلا سننا منظور کر لین گھر اندر نہیں جان دا مگر میرے نبی جی دی بی سیدہ خدیجہ غم گسار بی 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 سیدہ خدیجہ میرے نبی جی ہر فرما دینے نا خدیجہ زم نی لونی دت سی رونی میرے تے چادر پواہو میرے تے کمبل اڑاو مینو جناب اپنی جان پیارے پاک پیغمبر نے جدو اتنی بات آگئے سیدہ خدیجہ نے نال تے کمبل اڑا ہے نال میرے نبی جنہوں اپنے سینے دے نال لائے دیا نے اور جناب تسلیہ دے دیا نے دلا سے دیا نے فرما دیا نے میرے پاک پیغمبر تسی سلا رہ میاں فرمان والے میرے پاک پیغمبر تسی یتیمہ مسکینہ نو جناب اونا دی خیر خبر رین لین والے میرے پاک پیغمبر تسی مہمان نا دیا مہمان نوازیاں کرن والے تسی حق والے دے نال حق والا بن کر کیوں نا دا سادے منوالے کل ہرگز ہرگز نہیں واللہ اللہ دی سان کدی بھی نہیں لا یخزیک اللہ آباد اے میرے پاک پیغمبر تسی کدی اللہ تو آنو دنیا تے زایا نہیں کرے گا اللہ اکبر اللہ اللہ تو آنو سر خرو رکھے گا پریشان نہیں ہونا گبرانا نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ پتائے چلیا کہ میرے نبی علیہ السلام دی ازواج متخرات حضور نو دلا سا دین والیاں اللہ اکبر اللہ اللہ اور میرے ویر آخر تے میں ایک بات بیان کرا کہ پیارے پاک پیغمبر ویسے تے مضمون بہت رمبا اور تیاری بھی الحمدلللہ کافی ہے اللہ اکبر پر میں اپنی بات نو صرف جمع دی لیمٹ اندر تائم دی لیمٹ اندر اپنی بات نو ختم کرا اللہ اکبر کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیویاں اللہ اکبر او بے مثال میرے نبی شہر شہر بے مثال اور اگر میاں اور بیوی اندر بے مثال ہون بے نظیر ہون تی پھر اونا دی اولاد بے مثال یو یا کر دی اگر جا کر اپنے گھر نو آباد کر دیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی سیدہ فاطمہ نے اپنے گھر نو آباد کی تا اللہ اکبر اگر اج اسی چانے آنا ساڑیاں دیاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی تربیت مان تی پھر شوہر نو پیار محبوب پیغمبر دی سیرت تے عمل کرنا چاہی دے اور بیوی نو سیدہ خدیجہ سیدہ حفظہ سیدہ میمونہ سیدہ جویریہ سیدہ اممہ جان اللہ اکبر جدو عمل کماؤں گے پھر اللہ اکبر دیاں والنوں پریشانی نہیں ہوئے گی بیٹیاں پریشان نہیں اُڑ گیا ویسے تے بیٹیاں اللہ نے ایک انمول توفہ تعالی فرمایا اللہ اکبر آخر تے ایک کلام اس طرح کسی اللہ والے نے جھڑیاں لائی بیٹیاں دے متعلق کہ گھر کا آنگل کو سونا یہ کر جائیں گی گھر کے آنگل کو سونا یہ کر جائیں گی ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی گھر کے آنگل کو سونا یہ کر جائیں گی ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی حکم ہوگا خدا کا کبھی ایک دن گھر سے رخصت یہ ہو جائیں گی ایک دن جب نکا کے یہ بندھل میں بند جائیں گی گھر ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی دین کا جو عدب ان کو سکھلائے گا دین کا جو عدب ان کو سکھلائے گا چیز ہے کیا حیاء ان کو بتلائے گا صدقہ جاریاں یہ تو بن جائیں گی ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی ان کی یادوں کا طوفان جب آئے گا ان کا پانی پلانا بھی یاد آئے گا ان کا سر کو دبانا بھی یاد آئے گا ان کا لڑنا جھگڑنا بھی یاد آئے گا ان کا ہسنا ہسانا بھی یاد آئے گا ان کا سجنا سورنا بھی یاد آئے گا ان کا نظریں جھکانا بھی یاد آئے گا ان کا باتیں بنانا بھی یاد آئے گا وقت کی تیز گھڑیاں جب ہو جائیں گی ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی پھر نہ آئیں گی یہ عمر بھر کے لیے پھر یہ آئیں گی کچھ وقت پل کے لیے جب ذمہ داریاں ان پہ بڑھ جائیں گی ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی ہے میری یہ دعا بیٹیاں خوش رہیں ہے میری یہ دعا بیٹیاں خوش رہیں اپنے سسرال میں بیٹیاں خوش رہیں ان کی نسلیں بڑھیں بیٹیاں خوش رہیں دین پر وہ چلیں بیٹیاں خوش رہیں یہ دعایں ابھی سے جو ہو جائیں گی ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی ہر حقیقت پہ مبنی ہے انوان یہ ہر حقیقت پہ مبنی ہے انوان یہ کاش اصلاح کا بن جائے پیغام یہ دل میں باتیں یہ جس کے اتر جائیں گی ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ عَجْرًا عَظِيمًا آخر دعوانا مِنْ 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 مِنْ